امران اللہ نے سوال کیا ہے کہ یہ جو زناکاری ہے، جھوٹ بولنا ہے اور دیگر گناہ ہیں ان کو آپ نے کہا ہے کہ یہ شیطانی کام نہیں ہے، یہ نفس کرواتا ہے تو شیطانی کام کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ نفس برائی کا عمر کرتا ہے اور یہ جو کام گناہ جن کا ذکر کیا ہے میں نے یہ گناہ جو ہے نفس کی طرف سے ہے ان گناہوں کی کرنے سے آپ گناہگار ہو جاتے ہیں، ایمان نہیں جاتا آپ کا، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ شہوت کی وجہ سے کافر ہو گیا کوئی، بے دین ہو گیا تو یہ گناہ ہے، ان کی سزائیں ہیں دین کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، لیکن اِن کاموں سے آدمی کا دین برباد نہیں ہوتا ہے۔ دین کو برباد کرنے کے لیے اللہ نے شیطان کو بنایا ہے۔ آپ کی کردار کو برباد کرنے کے لیے نفس کو بنایا ہے۔ بھئی آپ اُلٹے سیدھے گناہ کریں گے تو آپ کا کردار برباد ہو جائے گا، رشوت لیں گے، زناکاری کریں گے، جھوٹ بولیں گے، فراڈ کریں گے تو آپ کا کردار خراب ہو جائے گا۔ اور اللہ سے دور کرنا ہے، گمراہ کرنا ہے تو وہ نفس پہ بس کی بات نہیں ہے۔ کیونکہ لطیفہ نفس یہاں کی مخلوق ہے، عالمِ ناسود کی مخلوق ہے، وہاں تک جا نہیں سکتا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر مختلف شیطان بنائے، وہ پھر انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ گمراہ کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہے نا، گمراہ کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہے۔ وہ شیطان بھی قومِ جنات سے ہے، وہ آپ کی نسوں میں گھس جاتا ہے، آپ کی خون میں گھس جاتا ہے، آپ کے دماغ پر قابو پا لیتا ہے۔ اور نئی نئی تفاصیر قرآن کیا آپ کو سمجھاتا ہے، نئی نئی فلسفے آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے، نئی نئی چیزیں آپ کو دکھاتا ہے۔ جو لوگ تھوڑی بہت عبادت کسرت سے کرنے لگتے ہیں، فوراں ان کو چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں، کشف شروع ہو جاتا ہے۔ اور اشارے ملنے لگ جاتے ہیں، وہ سارے اشارے شیطان کی طرح سوتے ہیں، اب جیسے مرزا غلام احمد قادیانی تھا، ابتدائی طور پر کافروں والی کوئی بات تو نہیں تھی اس میں۔ کسرت عبادت کی وجہ سے اُس کو اشارے ہونے لگے اور اِن اشاروں کا تعلق شیطان سے تھا، شیطان مختلف اشارے دیتا رہا۔ اب اُن کے پاس روحانیت تو تھی نہیں اس لئے وہ اِن اشاروں کو اللہ کا پیغام سمجھے اور گمراہ ہو گئے۔ اپنے آپ کو عیسیٰ بھی کہہ دیا، اپنے آپ کو نبی بھی کہہ دیا، اپنے کیا کہہ دیا۔ اپنی دانست میں وہ پکے تھے کہ مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوا ہے۔ لیکن علم نہیں تھا روحانیت کا، اِس کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں سکے کہ وہ اللہ کا حکم نہیں، شیطان کی چال ہے۔ آدمی کوئی مختلف خیالات آتے ہیں جن کو وسوسے بھی کہا جاتا ہے۔ وہ وسوسے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک چیز رکھی ہے، ہاتھی کے جیسی۔ دل سے دو انچ کے فاصلے پر نیچے، اُس کا نام خناس ہے۔ وہ آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ پھر آپ لوگوں کے شاتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اُن کے خناس اور آپ کے خناس کا رابطہ ہوتا ہے۔ اُن کے وسوسے آپ کے اندر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کہا تھا کہ تم منافقیوں کی صحبت اختیار نہ کرو، کہیں اُن کے سینے کی آگ تم تک نہ پہنچ جائے۔ صحبت کا جو بڑا اثر ہے وہ اِسی وجہ سے ہے، اچھے آدمی کی صحبت میں بیٹھو گئے تو اچھائی سیکھو گئے، بُرے آدمی کی صحبت میں بیٹھو گئے تو بُرائی سیکھو گئے۔ یہ ایک عام سی تشریح ہے اِس کی، لیکن اُس کی باطنی تشریح کیا ہے؟ اچھے آدمی کی صحبت میں بیٹھنا اچھا وہ ہے جو اللہ کا ولی ہے، تجلیات جس پر گر رہی ہیں۔ اُس کی صحبت میں بیٹھنے سے نور میں اثر آئے گا، خود بخود تمہارے نفس کے اندر تہارت آئے گی۔ اور جو منافق یا کافر ہوں گے اُن کے پاس بیٹھنے سے نار آئے گی، خود بخود تم رب سے دور ہونے لگ جاؤ گے۔ صحبت کے اثرات اس طرح نمودار ہوتی۔ تو شیطان کا جو کام ہے وہ انسان کو گمراہ کرنے کا ہے۔ کبھی مراقبوں کے ذریعے، کبھی خوابوں کے ذریعے، کبھی وسوسوں کے ذریعے، تو جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جب تُس سے کوئی غلط کام ہو جائے تو کیا یہ میرے نفس کا خصور ہے۔ کیونکہ نفس برائی کامر کرتا ہے ظاہر بات ہے نفس ہی کرائے گا اور جب نفس پاک ہو گیا تو پھر یہ نہیں کرائے گا نا۔ اب جب نفس پاک ہو گا تو یقینا اللہ تعالی کی رضا مندی سے ہو گا، اُس کے کرم اور فضل سے ہو گا۔ تو جب اُس کے فضل سے تمہارا نفس پاک ہو گیا تو حاضر من فضل ربی نیک کام کی توفیق بھی دے گا وہ۔ بھئی جب اُس نے آپ کو نفس پاک کرنے کی سعادت عطا کی، حمد عطا کی ہے مرشدِ کامل عطا کیا جس نے آپ کا نفس پاک کر دیا۔ اب برائی کرنے کا کوئی عذر آپ کے پاس ہے نہیں، نہ آپ کا جی چاہے گا آپ کریں گے بھی نہیں۔ تو اللہ تعالی نے جو اتنی بڑی آپ کو سعادت دی کے آپ کے باطن پاک ہو جائے، نفس پاک ہو جائے تو اُس کے بعد وہ پھر اُس کا فضل ہوگا تو پھر وہ اچھائی کی ترخیب بھی دے گا۔ یہ امران اُڈلا کے سوال کا جواب ہے۔